موسیقی آج ہم آپ کے ساتھ سیار کریں گے سب سے آسان ریسیپی بریٹ پکوڑا تو ہیلو دوستوں میں ہومنیس آپ کا سواگت کرتا ہوں ایم ایچار بھیار میں بریٹ پکڑا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بریٹ آلو کا چوکھا بیسن اور تلنے کے لیے تیل تو چلیے بنانے کی بھی شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بیسن کا گھول تیار کریں گے تو میں نے دو کب بیسن لیا ہے جس میں آدھا چمچ آزوائن اور منگریلا ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا آدھا چمچ کرم مسالہ آدھا چمچ ہلتی پاورڈر آدھا چمچ میرچ پاورڈر اور سواد انسار نمک ڈال کر بیسن کو اچھے سے ملا کر اس کا گھول تیار کر لیجئے اب بریٹ میں آلو کا چوکھا ڈالنے کے لیے آلو کا چوکھا تیار کریں گے سمپلی آپ دو طریقے سے آلو کا چوکھا بنا سکتے ہیں پہلا تو آپ بینہ فرائے کیے چوکھا کو بنا سکتے ہیں اور دوسرا آپ فرائے کر کے آلو کا چوکھا تیار کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ دوسرا بیٹھی اپنانے والا ہوں تو چلیے مسالہ چوکھا تیار کر لیتے ہیں موسیقی 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 اب آلو کا چوکہ ریڈی ہے تو میں نے آٹھ بریٹ کا سلائس لیا ہے جس میں دو میں سے ایک بریٹ سلائس میں چوکہ رکھ کر بریٹ میں چپکانا ہے پھر اس کے اوپر دوسرا بریٹ کا سلائس رکھ کر ہاتھوں سے کچھ اس طرح سے پریس کرنا ہے دونوں بریٹ کا سلائس اور چوکہ آپس میں چپک جائے پھر آپ کو ایک چاکو کی مدد سے بیچ میں اس کو کٹ لینا ہے سبھی بریٹ کا سلائس اسی طرح کر کے آپ تیار کر لیجئے پھر بیسن میں بریٹ ڈال کر تیل میں تل لیجئے تو میں نے تیل گرم ہونے کے لیے پہلے ہی ڈال رکھا تھا اب باری ہے بیسن میں ڈبو کر تیل میں تلنے کی تو چلیے پھٹا پھٹ ہم تل لیتے ہیں بریٹ پگوڑا کو تو ہمارا بریٹ پگوڑا تیار ہے اگر آپ کو بریٹ پگوڑا کی یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور یدی آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ریسپی جرور سے جرور سے ارکیجئے تو ویڈیو میں بنے نینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریسپی کے ساتھ موسیقی موسیقی